جس دن سے مرہوم عرشت شریف کا بہیمانہ طور پر قتل کیا گیا جس طرح سے حقائق کو چھپایا جا رہا ہے جس طرح سے انصاف نہ ملنے کی توقع ظاہر کی جارہی تھی گزشتہ ایک ڈیڑھ مہینے سے آمیر صاحب کیا بات کرتے رہے کیا آپزرویشنز دیتے رہے وہ پہلے اپنے دیکھنے والوں کو دکھا دیتی ہوں واپس آکے میں کوشن کی طرف بڑھوں گی پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم انفیکٹ وہاں پر تحقیق یا تفتیش کے لیے نہیں بلکہ اپنی بظاہر محسوس ہوتا ہے تفریق کے لیے گئی ہے پاکستان کی ٹیم کا کتنا سنجیدہ مزاج ہے کبھی کینڈی کرش دیکھ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی ہمیں اس قسم کے موڈ میں نظر آتے ہیں آمیر صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ وہاں یہ جو تیچے ہم تصویریں صحیح دکھا رہے ہیں کہ وہ دانت نرگال رہے ہیں سووینئرز لے رہے ہیں اور اس سے پہلے جو پاکستان کی وہاں پہ ایمبیسڈر ہیں ان کا روئیہ بھی ان کے جو بیانات پہلے ہی آئی کہ بغیر تفتیش کے انہوں نے کہا جی وہ ہالیڈے پہ آئے ہوئے تھے اور یہ تفتیش کے بغیر ہی پہلے ہی کہہ دیا تھا انہوں نے کہ یہ مسٹیکن ایڈنٹیٹی تھا ہمیں پہلے ہی شک تھا کہ یہ کور اپ زیادہ لگ رہا ہے کہ ہمارے افیشل اور وہاں کے افیشل مل کے تاکہ نہ ان کی ذمہ داری رہے اور وہ کسی پہ بھی ڈال دیا جائے ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کیونکہ ان کا جانا ہی وہاں پہ مشکوک تھا بغیر منڈیٹ کے کہ جوڈیشل کمیشن کا کہا گیا تب ہی جوڈیشل کمیشن بنا نہیں تھا اور جو بنایا گیا ہے اس سے ان کی والدہ کو بھی اتراز ہے ہماری کمیونٹی کو بھی اتراز ہے ہر ایک کسی کو ات اتراز ہے کہ یہ کس طریقے سے کمیشن بنایا گیا ہے اور پھر یہ دو لوگ جو گھے تھے یہ بغیر کسی گورنمنٹ نے اپنی مرضی سے بھیج دیئے اور دونوں اپنی مرضی کے لوگ تھے تو یہ تو کور اپ لگتا ہے پہستانی رپورٹ بڑی ہی نام کمل ہے اور ایکس رے کا ذکر نہیں ہے کہ یہ خانہ پوری کی گئی ہے یہ کور اپ سا لگتا ہے ہمارا گلہ بی بی ہے اور ہم روز ریپیٹ کر رہے ہیں کہ سکریم کورٹ جو ہے فوٹ ڈریکنگ کر رہی ہے جوڈیشل کمیشن نہیں بنا پا رہے ہیں عدالتوں کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں ریلکٹنس ہے یہ ایک دن کا کام ہے کمز کا ناؤنسمنٹ ریجسٹار کو ہم روز کہہ رہے ہیں کہ ایک ناؤنسمنٹ کر دینی چاہیے کہ ابھی تک انہوں نے کیا اس پرائیم نیسٹر کی ان کے لیے لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ ان کے اوپر آرڈر پرائیم نیسٹر کا ہے آلٹیمیٹ زمانت جو ہوتی ہے انصاف کی وہ پاکستانی عدلیہ پہ ہے عدلیہ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے لوگ ہم بھی وہاں عدلے کر رہے ہیں ہماری کمیونٹی بھی اس کے لیے اتجاج کر رہی ہے اپلیکیشنیں ہم لکھ رہے ہیں پرائیم نیسٹر اور پاکستان کہہ کے ان کی یہ اوپلیکیچن ہے یہ کوئی چوائس نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں سوو موٹو کہیں بھائی آپ کو پرائیم نیسٹر اور پاکستان نے کہا بھائی کمیشن بنائیں آج پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں عدالت کو کوئی وہاں جونی رہی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کس بات کا انتظار ہے جسٹار صاحب کو اگر وہ یہ نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے متعلق جو جو جوڈیشن کمیشن بنانا تھا وہ نہیں بنا رہے ہیں اس کی والدہ کہہ چکی ہیں ہم روز کہتے ہیں اور پرائیم نیسٹر کہہ چکی ہیں اس کے بعد ان کی اوبلگیشن ہے اگر وہ کی پریشر تھے ان کے اوپر یا یہ انتظار وہ بھی کر رہے تھے جو کہ اب کہنا پڑتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ وجوات تو وہ بتا دیں کہ جناب ان کی وجوات کیا ہیں کہ اب یہ ہم کرنے جا رہے ہیں ہماری کمیونٹی کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ ہم ایک پیٹیشن سائن کر وہ آ کے وہ دے رہے ہیں اس کے بعد شاید ہم سوچ رہے ہیں کہ یہی پھر ہمارا بھی ہمیں بھی دھرنا دینا پڑے گا سپریم کورٹ کے بعد تو انقریب شاید ہم کرنا جائیں گے اب تو میری گزارش ہوگی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہ خدا کے لیے اس کے اندر یا تو ہمیں ریزنز بتا دیں ورنہ اس کا جوڈیشن کمیشن بنا دیں ہم امید کیا رکھیں ہم یہ ہمارا بہت بڑا امتحان ہے چیلنج بھی ہے ہم انشور کریں گے ہم آرام سے نہیں بیٹ گے کہ یہ اس کو تفتیش کروائی جائے گی اور یہ بڑی تقریب دے بات ہے کہ جنرل تا جہا چیف جسٹس صاحب اندیال جو ہیں وہ ناؤنس نہیں کرے ہم نے کل فیصلہ کیا ہے کمیونٹی نے ارشد کے چالیسویں کے اوپر کہ ہم وہاں پہ دھرنا بھی دیں گے اور ہم اس کے وہاں پہ احتجاج بھی کریں گے سپریم کورٹ کے سامنے ہمیں جواباً بتایا جائے گا کوئی لیگل لکونہ زین کمیشن یہ آمیر صاحب ہم نے سنائے کا کہا جا سکتا ہے کہ انصاف مل حالت کی طرف سے شروع ہو چکا جی یہ شکر ہے کہ ہمیں وہاں پہ دھرنا دینے بغیر ہی ہماری یہ التجاہ سن لی گئی اور یہ جوڈیشل کمیشن تو ابھی بننا ہے دیکھیں گے کب بنتا ہے یہ ٹرائل کیسے ہوتا ہے یہ ہمارے پاس بریسٹر شویب رزاکہ ان سے پوچھیں گے اس کے لیگیلیٹیز کی پوچھیں گے یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ سو موٹو کیوں کیا گیا اور یہ اس کو حالانکہ پرائیم نسٹر نے کہا ہے جوڈیشل کمیشن ڈائریکلی کو بلایا گیا پھر پولیس کی مدیت میں ایف آئی آر درج کرا دی ہے اور نظر انداز کر دی ہے ان کی والدہ کی اپلیکیشن کو یہ کافی چیزیں ہیں لیگل پوچھیں گے مگر میں تھوڑا سا ہمارے پاس یہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے ایف آئی آ کی جو کہ عدالت کے کہنے پر دی گئی ہے اس کے کچھ مندازات بتانا چاہتا ہوں اچھا یاد رہے کہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اس کا جو جوڈیشل رپورٹ ہوتی ہے یہ انوستگیٹیو رپورٹ ہوتی جوڈیشل کمیشن کے بغیر کسی تھورٹی کے یہ ایک ٹیم بھیج دی گئی تھی جس کے اوپر نہ ہمارے سے مشاورت کمیونٹی سے مشاورت نہیں کی گئی تھی ان کے خاندان سے مشاورت نہیں کی گئی تھی اور یہ عدالت نے بھی آج کہا کہ ایف آئی آر درج کیے بغیر کیسے آپ انکوائری کروا رہے ہیں کس منڈر کے تحت کروا رہے ہیں اس کے بہت زیادہ سوال آتا ہے اس کو ہم کونٹیسٹ کرتے ہیں پوری کمیونٹی کرتی ہے اور عرشت شریف کا خاندان بھی کرتا ہے کہ اس کو ہ ہم اون نہیں کرتے ہیں ہمیں کئی جنہاں پہ لگتا ہے کہ یہ یہ جو رپورٹ ہے یہ کور اپ ہے مگر پھر بھی بارال ایک فائنگ فائنڈنگ رپورٹ آ گئی ہے اس کے مندرجات چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کیس پہ اثر کیا پڑھا ہے وہ بات کی بات ہے میں اس کے مندرجات جو ہیں وہ کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے اس میں جو مورلیس جو اس کی لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سارا کچھ کینیا کی پلیس پہ ڈال دیا ہے کہ یہ جو قتل ہے اس کے اندر کینیا کی پلیس جو منوض تھی اس کے اندر تفتیش بھی انہوں نے بہت مشکوک کی اس کے بعد وہاں سے جو گھات لگا کے پلیس بیٹھی بھی تھی اور وہ کسی طور پہ بھی وہ جو ان کا بیان تھا کہ جی وہ چوری کی گاڑی پکڑنے اس پوزیشن میں نہیں تھی اور وہ جو جی ایس یونٹ تھا جو وہاں بیٹا ہوتا اس کا منڈیٹ نہیں تھا وہ چوری کی گاڑیوں کو ڈھونڈنا اور یہ ایک بلکل پلان تھا اور اس کی تفتیش بھی غلط ہے اٹاپسی کے امتعلق بھی انہوں نے بڑے نکائس نکالے کہ اٹاپسی بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے اور موقع واردات پر ان کے مشکوک نظر آیا کہ جو گولی جو تھی فرزامپل وہ کرونج سے ماری گئی کلوز رینج سے مگر وہ گھوس کر پار نہیں گئی اور وہ گاڑی میں کوئی نشان نہیں ملا کہ گوڑی اندر سے جا کے باہر کی در لگی اور دوسرا یہ یہ اوورال انہوں نے گھوم پھر کے سارا جو اس کا ایک پورشن ہے رپورٹ کا وہ کینیا کی پولیس پہ ہے اور اس پہ بہت زیادہ ان انہوں نے بڑے بڑے سوراق بتایا کہ the big holes in that اب جو لوکل ہے لوکل جو یہاں کی اس کے قتل کے حوالے سے لوبے لباب یہ ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی یہاں سے ہوا جو ابھی عیسر شریف صاحب کے ساتھ جو عیسر شریف شہید کے ساتھ وہ without due process of law ہوا اور انہوں نے یہ اقرار کیا اس میں کہ it was planned targeted assassination with transnational links کہ یہ بالکل جانتے بوجھ کے plan کر کے اس کو قتل کیا گیا اور یہ بین البرعظمی اس کی planning ہوئی اس کے links جو ہے دو تین برعظموں تک جاتے ہیں یہ انہوں نے مانگیا ہے بیسیکلی انہوں نے جو یہاں کی بھی تفتیش ہے نظر آتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ شروع میں denial میں تھی پہلے تو بہت ہی ایک bad taste میں مریم بی بی نے tweet کی جو کہ انہوں نے پھر واپس لے لی مگر وہ اس سے گورنمنٹ کے mood کا پتہ چل گیا کہ یہ شہید کی موت کے اوپر یہ ایک قسم کے کئی دفعہ بڑی تکلیف ہوتی ہے بتاتے ہوئے بھی کہ خوشی نظر آئی اور اس کے بعد رانہ صنو اللہ صاحب کے بیانات آتے رہے کہ انہوں نے کہا جی اس کو اس کو ان کے ڈر کا ان کو کو کوئی خطرہ نہیں تھا پاکستان میں اور وہ کیوں چلے گئے اور کس نے انہیں دڑایا اس رپورٹ میں ان کو احساس ہو گیا یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے کسی پہ ڈال دی ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے اشارے کنارے چلنے ہیں نام نہیں لیتے ہیں مگر انہوں نے یہ کسی پہ ڈال دی ہے فر ایضامپل انہوں نے کہا جی جو ارشل شریف تھے ان کے خلاف جو یہاں پہ ان کو یہاں سے دڑایا گیا اور جنہوں نے اف آئی ارزرج کروائی وہ ان کی نیت تھی کہ یہ دڑائے اس کو ڈرائیا جائے مگر کون تھا یہ اس کا وہ ذکر نہیں کر رہے اس کے بعد دبائی میں کوئی تھا جو اسے مجبور کر رہا تھا وہاں کی گورنمنٹ کو کہ اس کو دڑایا جائے وہ کون تھا وہ بالکل اس پہ خاموش ہیں مگر تھا ارشل کے پاس وہاں بیس دن کا بھی ویزا موجود تھا دبائی کا اور اس سے پریشر کیا گیا کہ وہ وہاں سے نکل جائے اس کے بعد کینیا پہنچنے کے بعد اس نے تین دفعہ دبائی کا ویزا کے لیے اپلائے کیا مگر اس نے ریجیکٹ کر دیا گیا یاد رہے کہ ارشل شریف جو ہے متعدد دفعہ دبائی چاہ چکے ہوئے تھے اور وہ ان کا کبھی بھی ویزا ریجیکٹ نہیں ہوا تھا مہر کوئی تھا جو اس کو رکھوا رہا تھا یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا جی یہ کون تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بلکل ارشل شریف نے وی لاغ میں بتایا تھا کہ اس کی جان کو خطر ہے اس نے پاکستان میں تقریبا پندرہ لوگ کو یہ اپنے اپلیکیشن بھیجی کہ میری جان کو خطر ہے صدر پاکستان کو بھیجی وزیر اعظم پاکستان کو بھیجی وزیر داخلہ کو وزیر دفاع کو ایک پوری لمبی لسٹ ہے جو بھی کوئی کسی اہم عدے پر براجمان تھا ان سب کو اس نے خطر لکے کہ میری جان کو خطرہ ہے مگر کسی نے کچھ نہیں کیا اور نظر آتا ہے کہ کوئی تھا جو ان کو روک رہا تھا اب جو ہے اس میں ایک انہوں نے کہا جی ایف آئی آر ہے جس کے اندر جو ایس ایچ او صاحب کو جب بلایا گیا اس رپورٹ میں یہ درجہ ہے تو انہوں نے یہ میمن گوٹھ کراچی کے ایس ایچ او صاحب ہیں عطیق الرحمان ان کا نام بتایا گیا ہے ان کو جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا جی مجھے جو ہے ایجنسی انہوں نے نام بھی لیا ایجنسی کا انہوں نے کہا جی ایجنسیوں نے بلایا اور ایس ایس پی ملیر صاحب کے کہنے پہ مجھے وہاں بلایا گیا اور اس کے بعد کہا کہ ارشہ شریف اور باقی دو ازراز شباز گل سمیت ان کے نام جو ایف آئی آر کٹی جائے تو میں نے ان سے کہا کہ اس کے لیے گورنمنٹ کی اجازت ہوتی ہے اور وہ انہوں نے کہا جی گورنمنٹ کی اجازت آ جائے گی انہوں نے کہا جی تین ایجنسی کے آفیسر وہاں موجود تھے اور وہ اجازت بعد میں نہیں آئی مگر اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی باقی جو نام لیے میں وہ کسی کو وہ بلکل مشکوک قسم کیا ہے کہ جی مجھے جاتے وقت وہ راستے میں ٹیلی فون آ گیا کسی نے ویٹس ایپ پہ میسیج بھیج دیا اور ابھی ابھی جو ہے ہمیں لگتا ہے ہمیں شکر ہمیں امید ہے کل عدالت یہ پوچھے گی کہ یہ کون تھا جو کہ مدعیت میں پولیس کی مدعیت میں یہ افرائی ارزرج کر آ رہا ہے عدالت کے کہنے کے باوجود نظر انداز کرتے اشہ شریف کی والدہ کی اپلیکیشن کو کہ میرے نام سے اف آئی ار کاٹی جائے